نمسکر آپ جڑ چکے ہیں بولڈ وائس کے ساتھ اور میں ہوں تھاکور رنگل ایک مارچ سے ہی جامو کشمیر کی باقی حصوں کی طرح پہاڑی جلا کے شتوار میں بھی محاصم نے اپنی کروٹیں بدل دی جی ہاں ایک تاریخ سے ہی میدانی علاقوں میں بارشیں اور پہاڑی علاقوں میں برباری دیکھنے کو ملی اس سے پہلے ہی محاصم بیباد میں جو ہیں چتاویں جاری کی تھی ایک مارچ سے ہی میدانی علاقوں میں بارشیں اور پہاڑی علاقوں میں زبردست برباری دیکھنے کو ملے گی جی ہاں اگر ہم پہاڑی جلا کے شتوار سبی جن چھاتروں کی بات کریں تو سبی جن چھاتروں کا جتنا بھی ایریا ہے وہ ایک تاریخ سے دوپندیرے میں دوبا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی علاقے سبی جن چھاتروں کے اندر آتے ہیں تمام علاقے ایک تاریخ سے دوپندیرے میں دوبے ہوئے ہیں جی ہاں لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پچھلے تین دنوں سے بہت زیادہ مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پہاڑی علاقوں کی میں بات کروں گاؤں کی میں بات کروں تو گاؤں میں برباری بھی ہوئی وہیں اگر ہم چنگا ملاکی کی نیچے جو حصے آتے ہیں جو گاؤں ایریا آتے ہیں وہاں پر بارشیں ہوئے اور لوگوں کا کہنا تھا کہ اس بارش اور برباری کے چلتے بھی ہمیں یہاں پر بجلی دستیاب نہیں ہے لوگوں نے کہا کہ جو بجلی کے دلیں ہیں وہ ٹائم سے پہلے آ جاتی ہیں جتنی ہم بجلی یوز کرتے ہیں اس کے زیادہ ہی جو ہے بجلی کے دل آ جاتے ہیں مگر اس کے بوجود بھی ہمیں پچھلے تین دنوں سے جو ہے بجلی نہیں ہے لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا جب بھی ہلکی بارش ہوئے ہیں برباری ہو اس کے ساتھ ہی علاقوں کے اندر بجلی گل ہو جاتی ہے اور لوگوں نے ایک مرتبہ پھر سے انتظامیہ سے مان کی کہ جلد ازا جلد بجلی کو جو ہے ریسٹور کیا جائے تاکہ ہمیں بجلی کے بغیر تین دن سے ہے اور ہمیں بہت زیادہ مشکراتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہماری بھی انتظامیہ سے گزارش رہے گی کہ جلد ازا جلد جو ہے جہاں پر بجلی کے پول گیرے ہیں تارے گیرے ہیں ان کو جلد ازا جلد ریپیر کر کے اور ہمیں بہت زیادہ مشکت کے اندر غیر کے اندر جتنے بھی علاقے ہیں جتنے بھی دنسیر اور ہمیں بہت زیادہ م پینے کا پانی بھی دستیاب نہیں ہے جنسیر کے لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمیں دو سے دھائی کلومیٹر آگے ساتھ پینے کا پانی لانے کے لیے برباری میں جانا پڑتا ہے اور اس برباری کے چلتے ہمیں بہت زیادہ مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی ہاں ان لوگوں نے بھی انتظامے سے مانگ کی جلدہ جلدہ ہمیں گاؤں کے لیے پانی کی لائن سنکشن کی جائے تاکہ جو سردی میں بارش اور برباری کے چلتے ہمیں بنا پانی کے بہت زیادہ مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ناظرین بولڈ وائز دیکھنے اور سننے کے لیے آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ دیجئے اجازت تیمنا پرسن انیل کمار کے ساتھ میں تھاپور رنگل چھاتروں سے بولڈ وائز کے لیے